اسلام علیکم دوستو اپنے چینل بلال برڈز فارمنگ میں سبھی کو خوش آمدید آج جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں یہ جو مرگیاں ہیں ان کی خوراک یہ انڈوں کے لیے کیسے تیار ہوں گی ان کو کون کون سی خوراک آپ نے دینی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ روٹی کے کچھ چند ٹکڑے ہیں بھول ہی ہیں اور کچھ آٹا جو ہے وہ مکس کیا ہوا ہے اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ کم از کم ون کیجی ہے ون کیجی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ملٹی بیونٹا یعنی ملٹی ویٹامن جو کیپسل ہے وہ بھی ہم ساتھ مکس کر رہے ہیں تاکہ اس سب کا جو ہے وہ ایک مکسچر بنے گا اور اس کو اچھی طرح ہم نے جو ہے وہ اس کا مکسچر بنانا ہے اس کو حل کرنا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کو حل کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ہم جو ملٹی ویٹامن جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں کیونکہ یہ جو ویٹامن ہے یہ مرگیوں کے لیے آنڈوں کے لیے بہت ہی مفید ہے مرگی والے آنڈوں کے لیے جو مرگیاں جو ہے وہ آنڈے دے رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید خوراک ہے تو یہ اصل میں سردیوں میں جو جو ہے جو گرمیوں میں آنڈے دیتی ہے اور سردیوں کے لیے ہم اس کو یہ خوراک کھلائیں گے تو یہ سردیوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور سردیوں میں جو ہے وہ آنڈے جو ہے وہ زیادہ دیں گی تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے ایک خوراک جو ہے ایک ون کیجی کم از کم لی ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے ملٹی بیوٹا جو ہے کوئی بھی ویسے ملٹی ویٹامن آپ لے سکتے ہو ہم نے جو ہے وہ ملٹی ویٹامن یہ لیا ہوا ہے اور اس کے جو کیپسول ہے وہ ہم نے جو ہے کھول کے اس کا جو مکسچر کے اندر جو ہے ہم نے شامل کیا ہے یہ جو خوراک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں بار بار اس کو اتنا مکس کر رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح اس کے اندر اس خوراک کے اندر یہ جو کیپسول ہم نے ڈالے ہیں یہ بالکو جذب ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کو ایسے ہی اس مکسچر کو بنانا ہے کہ جب تک یہ ملٹی ویٹامن اس کے خوراک کے اندر اچھی طرح جذب نہ ہو جائے اور یہ ایک اچھی خوراک بن جائے گی تو پھر جو ہے ابھی یہ پراسٹ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا اور اب میں جو ہے وہ یہ مرگ آگے ہم نے اس کا جو شیڈ ہے چھوٹا سا ہم نے بنائے اس کے اندر ہم نے رکھ دیا تاکہ مرگیاں جو ہے وہ آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ جو ہے اس خوراک کو کھا سکیں اگر ہم یہ باہر رکھتے تو ادھر ادھر بھاگتی اور خوراک بھی اچھی طرح نہ کرتی اس لئے ہم نے اس کو اس شیڈ جو ہم نے چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اس کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ یہ جو مرگیاں ہیں یہ اس خوراک کو اچھی طرح جو ہے آنڈے والی جو مرگیاں ہیں وہ اس خوراک کو اچھی طرح کھا لیں اور جب یہ اچھی طرح کھائیں گی اس میں جو ملٹی ویٹامن ہے یہ ان مرگیوں کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے اب چونکہ گرمیاں ہے اس میں تو ہے آنڈے چاندے کا مرگیاں جو ہے آنڈے دیر ہی ہے لیکن جیسے ہی سردی شروع ہوگی تو ان کے جو خوراک ہیں ہم ان کو یہ کروا رہے ہیں ملٹی ویٹامن اور ساتھ میں روٹی کے چند ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور کچھ آٹا ہے ہم نے مکس کر کے اس کا مکسچر بنا کے ان کو دیلی بیس پہ ہم کھلا رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے سردیوں میں آنڈوں کے لئے مکمل تیار ہو جائیں تو یہ ویور جو ہے یہ ایک اچھی خوراک ہے جو آج ہم نے تیار کی ہے اور یہ مرگیوں کو ہم جو ہے وہ کھلا رہے ہیں یہ ہم دیلی بیس پہ دے رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے آنڈوں کے لئے جو مرگیاں ہیں وہ تیار ہو جائیں اور یعنی کہ یہ جو ہم پروسس کر رہے ہیں اور یہ دیلی بیس پہ پروسس ہوتا ہے تاکہ ان فیوچر جو ہے یہ ان کی آنڈوں کی پیداوار جو ہے